اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ان کے لئے ہے تو آپ نے یہ وصیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برے شوہر سے بچنے کے لئے ہے اور سسرال برے سسرال سے بچنے کے لئے ہے کہ اگر نمبر ایک چھوٹا سپرے بتاؤں گی کہ جب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے تو آپ نے کیا بڑھنا ہے سمم بکمن امیم سمم بکمن امیم ٹھیک ہے پہلے سپارے کے یہ حرف ہے سمم بکمن اندے گھنگے بہرے ہو جاؤ تو وہ آپ کو دے ہی نہیں پائیں گے اللہ پاک کی اس لفظوں میں بہت برکت ہے تو اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوراں یہ دعا کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف زاربان جا نہیں سکتا تو جو میں اب آپ کو دعا بتاؤں گی اپنے شوہر سے یعنی کہ اگر شوہر مارتا پیٹھتا ہو کاریاں نکالتا ہو یا آپ کو تکلیف پنچاتا ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بیوی ہے میں دونوں طرف سے بات کرتی ہوں اگر کوئی بیوی ہے تنگ کرتی ہو بتمیز ہو فرما بردار نہ ہو شوہر سے مطلب کہ تمیز سے بات نہ کرتی ہو تو اس کے لئے شوہر پڑے اور اگر جو ہے بیٹی ہے یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے لئے پڑے اللہ ہمائنی سے لے کر آپ نے ازعاہ تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ لازمہ پڑھئے گا آپ کو میں طریقہ بتا رہتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم یہ دعا صرف اور صرف سات مرتبہ اگر سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ پڑھو گے ٹھیک ہے اگر سات مرتبہ نہیں پڑھتے تو تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روز آنا پڑھو ٹھیک ہے تو پہلے سات دن یہ عمل کر کے دیکھو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے آپ کے یہ پرابلومز ہے جو شوہر کی مسئلہ ہے اسرال کا مسئلہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی دعا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں سما دیتی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دوست سے ٹھیک ہے بری شوہر سے مکار دوست سے مراد برا شوہر ٹھیک ہے یہ بری مکار دوست سے مراد بری عورت سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دن میرے ٹون میں لگا رہے کہ میں اس کے عیب دھونتا رہوں اس کی بیستی کرتا رہوں اس کو مارتا رہوں اس کو جھڑکتا رہوں یا اس کو جھڑکتی رہوں یا اس کا بتتمیزی کرتی رہوں دونوں طرف مرد اور عورت تو یہ خواتین جو ہے اپنے سسرال کے لئے جو بہت تنگ کرتی ہو یا نند ہے یا سانسوسر میں سے کوئی ہے یا کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بہت خوبصادہ کیے رکھتا ہے تو یہ ضرور کیجئے کریں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یعنی میرے عیب ڈھوننے کی ہر وقت فکر میں لگا ہو یا لگی ہو اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے کی دیکھ رہتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یہ چھپا لیتی ہے اور اگر آپ کے کوئی برائی دیکھتی ہے اس کو سارے جہان میں بتاتی بھیتی ہے یہ بتاتا کرتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے یا بیوی ہوتا ہے میری ایسے ایسے ٹھیک ہے اگر سسرال والے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس عورت کے جو بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے عیبوں کو پر پردہ نہیں ڈالتے اور اچھال سال کے بتاتے ہیں یہ بہت بری جو ہے دکیہ نوسی ایک روایت کی طرح ہے تو یہ اس چیز کو اللہ پر ختم کریں دعا تمہیں گرتی ہو اللہ پر ان کو ہدایت دیں دیکھیں ایک بیٹی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گھر میں آتی ہے لڑکا کیوں نہیں جاتا لڑکی ہی کیوں کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شریعت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اتنی دور سے اپنے سب کو چھوڑ کر بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر مردوں میں حسلہ نہیں ہوتا اپنے والدین کو چھوڑنے کا بیٹیوں میں ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو ضرور گائٹ کیا گرے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آئی اتنی دور سے تو ہم اس کا خیال رکھیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں سے بطمی زینہ کریں اپنے شوہروں سے بطمی زینہ کریں اور ہاں اکسسرار والوں کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں یہ دعا پڑے سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ سات دن کے اندر اثر ہوتا ہے یا پھر تین دن کے اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا تو انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو میں کہتے ہوں بلند دربانہ کریں میں کہتے ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں نسخے پیش کروں عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائیں ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہرہ دور نہیں ہوں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے پریشان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ تھا نیا وظیفہ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ